ہلو ایم لیلکم گائز سو تنجیرو جو کی پورے سمیں ڈیمن سے لڑتا آیا وہ خود ایک ڈیمن بن جاتا ہے پر کیوں اور کیسے اور کیا تنجیرو واپس یومن بن پاتا ہے یا نہیں ان سبھی کوشنز کا آنسر آپ کو ملنے والا ہے سو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک وچ کرنا تو بینے کسی ادھر ہی گئے لیٹس بگین دو ویڈیو فائنلی جب مزین کو سبھی حاصی رہا اور تنجیرو مل کے ہرا دیتے ہیں تب مزین مرتد سمیں اپنا سارا ڈیمن بلڈ تنجیرو کو دیتا ہے مزین بولتا ہے کہ اگر یہ لڑکا سروائیو کر گیا تو وہ اب تک کا سب سے سٹرونگس ڈیمن بن جائے گا کیونکہ تنجیرو نازوگا کا بھائی ہے جو سن نائٹ کی انگینس نیومنٹی ڈیبلاؤ کرنے والی پہلی ڈیمن تھی انڈ یوریچی کی بریثنگ سٹائل کا یوز کرنے میں کیپیبل تھی جیسے ہی وہ دیرے دیرے سپلٹ ہوتا ہے مزین تنجیرو سے کہتا ہے کہ وہ اس کے سپنوں کو سچ کرے اور اس کی جگہ پر ڈیمن سلیرز کو ختم کر دے جیسے ہی گیو نے تنجیرو کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور آس پاس کے کاکوسی رونے لگے ان میں سے ایک سوک ہو گیا کیونکہ مزین سے لڑتے ہو سمیں تنجیرو کو جو چھوٹے لگی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ڈیمن آنکھیں کھولتا ہے تنجیرو کا ہاتھ جو کٹ چکا تھا وہ اسے پھر سے ٹھیک کر لیتا ہے اور اس کے پاس میں کاکوسی کو سوائپ کرتا ہے بٹ گیو کیکلی ریاکٹ کرتا ہے اور کاکوسی کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے دوسری کاکوسی ڈر سے دیکھتی ہے اور تنجیرو سے پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ تنجیرو کھڑا ہو کر اپنے نئے نکیلے پنجو کا مزا لے رہا ہے اس کا ڈیمن سلیئر مارک میوٹیڈ ہو جاتا ہے اور ایک سیم مارک اس کی گردن سے اوپر کی اور بڑھتا ہوا لگ بگ دوسرے سے ملتا ہے جو کوکوسیو کے مارک جیسا ہے جیسے ہی گیو کاکوسی کے سامنے آتا ہے وہ اسے بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس نئے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو ابھی بھی ہتھیار پکڑنے کے لیے ایبل تھا تنجیرو کے فیس سے انجان اچانک ہنگامے کو دور سے ہر کوئی کنفیوزن کی پوزیشن میں دیکھتا ہے جب گیو اچانک سے ان سب کو بتاتا ہے کہ تنجیرو ایک ڈیمن بن گیا ہے گیو بولتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مار سکے انہیں تنجیرو کو نیچے گرانے اور اسے دھوپ میں جلانے کی ضرورت ہے تنجیرو اچانک جلنے سے بچنے کے لیے اندیرے میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گیو اسے پکڑ کر زمین پر گشیٹتا ہے گیو نے من ہی من میں تنجیرو سے ریکویسٹ کی کہ وہ وہی رہ جو وہ تھا اور ایک انسان کی طرح مر جائے سندلی تنجیرو جلنا بند کر دیتا ہے اور گیو سوک ہو جاتا ہے تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر تنجیرو اس پر اٹیک کرتا ہے گیو اسے ڈوچ کر دیتا ہے بٹ اس کی چن پر چوٹ لگ جاتی ہے تنجیرو ایک اور اٹیک کے لیے پیچھا کرتا ہے تب ہی انسوکے بیچ میں آکے زور سے چلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو گیو کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلٹ کی کمی سے وہ وہیں پر بیونس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے انسوکے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور تنجیرو کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ گیو ان کا ساتھی ہے تنجیرو نیچے جھکتا ہے اور اس کے سر کے دوسرے اور سے ایک تیسرا ڈیمن سلے مارگ نکل آتا ہے اور وہ انسوکے کو اپنے نکلے دان دکھاتا ہے اور انسوکے صرف کیول چپ چاپ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا دوست کیا بن گیا ہے زینرسو کو دیکھ کے یہ وشواس نہیں ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ہر کوئی تھک گیا ہے اب کوئی بھی اور لڑ نہیں سکتا ہے وہ تنجیرو سے نزکو کے بارے میں سوچنے کے لیے کہتا ہے ڈیمن کنگ تنجیرو بینا کو سوچے آگے بڑھتا ہے انسوکے پر حملہ کرنے کے لیے جو اس سے لڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے انسوکے تنجیرو کے ساتھ اپنے سمیں کے بارے میں سوچتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم سب دوست ہیں بھائیوں کی طرح جو ایک دوسرے کو واپس کھینچ لیں گے ایک غلط راستے پر جانے لگے یہ سوچ کر خود کو سٹرونگ کرنا کہ چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلے گا جانیٹسو دیمن کنگ تنجیرو کو روکنے کے لیے چلاتا ہے کیونکہ انسوکے سوچتا ہے کہ وہ دیمن کنگ تنجیرو کو نیچے گرا دے گا اور اسے روک دے گا تنجیرو کی میموریز میں اس کے فیس پر سمائل کے ساتھ وہ سبی کے ساتھ مل کر فس کھا رہا ہے یہ اسے یاد آتا ہے انسوکے تنجیرو کے گردن پر میڈ سوائپ کر دیتا ہے اور اپنے اٹیک کو پورا کرنے میں انیبل ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ تنجیرو پر اٹیک نہیں کر سکتا گیو انسوکے زینٹسو سوک تھے کیونکہ نازوکو آگے بڑھتی ہے اور دیمن کنگ تنجیرو کو گلے لگاتی ہے تنجیرو جیسے ہی اپنے نکیلے پنز نازوکو کے اندر ڈالتا ہے اس کا بلڈ بہار آنے لگتا ہے بر تنجیرو اس کا بلڈ پینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا روتے ہوئے نازوکو نے تنجیرو کو گلے لگایا اور اس سے ان سبھی پروبلنس کے لیے معافی مانگی جنہیں اسے پھر سے یومن بننے کے لیے سینہ پڑا تھا وہ اسے ڈیمن ناب بننے کے لیے انکریج کرتی ہے اور بولتی ہے کہ سبھی پروبلنس سے گزرنا کافی ہار تھا لیکن کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے جیسے ہی نازوکو اسے اپنے ساتھ گھر آنے کے لیے کہتی ہے تنجیرو اپنے پنجو کو اور اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وائلڈ آول کو باہر نکال دیتا ہے ساوکر تنجیرو نے ایک اور وائلڈ آول نکالی اور ایک سوکھ ویگ بیجی جو انہوں سو کے جنرسو اور گیو پر حملہ کرتی ہے نازوکو زمین پر گر جاتی ہے کیونکہ تنجیرو چاروں طرف جاتا ہے اور اپنی پیٹ سے مزین کی طرح بون ویپس چھوڑتا ہے کیو وائٹر بریتھنگ فورتھ فارم جنرسو کو بچاتے ہوئے اور ککو سی اسے سہارہ دے کر اٹیک کو روکتا ہے تب ہی اچانک تنجیرو اپنے موہ سے پیور انیٹ جی کی ایک بول کو چارج کرتا ہے نازوکو یہ دیکھتی ہے اور اپنے بھائی کو کسی کو بھی ماننے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے نازوکو نے اٹیک کو روکنے کے لیے تنجیرو کے موہ کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ زمین سے ٹکراتے ہوئے رستے سے ہٹ گیا گیو ڈوج کرنے کے ایبل تھا کیونکہ زینٹسو چنتہ میں نازوکو کو بلاتا ہے اٹیک کو روکنے کی کوشش میں اس کے پورے ہاتھ سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو پھر سے روکنے کے لیے چلاتی ہے کیونکہ وہ چارہ طرف ہو جاتا ہے اس بیچ پاس کی ایک بیلڈنگ کی سیٹ کے پیچھے سے یوشیرو دیکھتا ہے مجھے ان مرنے کے بعد بھی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کی بلڈ ڈیمن آٹ سنلائٹ کے ساتھ ڈسکرینیٹ ہو جائے گا یوشیرو اس کانیج کو روکنے کے لیے پاور لیس فیل کرتا ہے سیڈنلی وہ دیکھتا ہے کی کناو بیٹل سینگ کی اور بڑھ رہی ہے دونوں بھائی بینوں کو دیکھ کر کناو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے سوری فیل کرتی ہے جب وہ اسے سنوگو سے ملتی ہے تب واپس کناو کو فورمر انسیکٹ ہسیرہ کی یاد آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اس نے تمایو کی دوا کی ایک ایکسٹرا وائل اس در سے بنائی تھی ایک بات چیزیں ٹھیک ہو جانے کے بعد نازوگوں کے لیے زیادہ نہیں بچی ہوگی تمایو نے تین میڈیسن کی بوٹل بنائی تھی جو ایک ڈیمن کو واپس یومن میں ریسٹور کر سکتی ہے وہ سنوگو سے کہتی ہے یہی کارن ہے کہ اس کی ابھی بھی ایک آنکھ ہے تنجیرو کا کیوک انیلائزنگ کرتے ہوئے کناو نے کہا کہ وہ ابھی کیول ایک ڈیمن بن گیا تھا وہ صرف ایک آنکھ سے بھی اپنے اٹیک کو ڈوچ کرنے کی ایبل تھی کناو فلاور بریتھنگ کے فائنل فارم کو ایکٹیو کرتی ہے اور گیو کے ساتھ تنجیرو کے لیے آگے بڑھتی ہے تنجیرو کناو پر سوائپ کرتا ہے لیکن وہ تنجیرو پر بلیک فیپ کر کے اسے بچ جاتی ہے اور اس میں میڈیسن انجیکٹ کرتی ہے جیسے ہی وہ اپنے آرمز کو پھر سے ری ڈیریکٹ کرتا ہے اور پھر سے اس کے ٹورسوں پر فسل جاتا ہے جیسے ہی اس کا بلڈ سٹارٹ ہوتا ہے کناو تنجیرو سے کہتی ہے کہ یہ بہت ہو گیا ہے اور اس کے لیے ان کے پاس واپس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ بولتے ہوئے کہ اسے نازکوں کو رولانا نہیں چاہیے نازکوں کا نام سنتے ہی تنجیرو کے اندر کچھ ہونے لاتا ہے اور میڈیسن کا اثر ہونے لاتا ہے نازکوں نے رہتے ہوئے اپنے بائی تنجیرو کو واپس لوٹنے کے لیے کہا تاکہ وہ اینڈ میں گھر لوٹ سکے تنجیرو اپنے سب پونسز میں حلسل کرتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ وہ بہت تھک گیا ہے اور گھر بھی لوٹنا چاہتا ہے تنجیرو گھوٹ سے گھر لوٹنے کی پریے کرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ وہ صرف اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کی لیے آنس اٹھاتا ہے اس کے بوڈے کو ڈکنے والے فلیس کے گروت پر آنکھیں بڑھتی ہیں اور بولنا شروع کرتی ہیں مزین کی آواز تنجیرو اپنے لفڈ برن کے پاس لوٹنے سے روکنے کی کوسس کرتی ہے کچھتا ہے کہ ان کے پاس لوٹنے کے بعد کیا ہوگا مزین اس سے بتاتا ہے کہ اس کی پوری فیملی مر چکی ہے اور اس کے گھر لوٹنے سے کوئی مطلب نہیں ہے بر تنجیرو جواب دیتا ہے کہ اس کے آس پاس ابھی بھی اس کے ہیپی ڈیس کی یادیں ہیں وہ ڈیمن لورڈ سے کہتا ہے کہ جب تک وہ اور نازو کو زندہ ہے تب تب تک یہ میموریز کبھی گائب نہیں ہوں گی اور اس لیے اسے واپس جانا ہوگا تنجیرو دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے جیسا کہ مزین تنجیرو کو منع کرنے کی پوری کوسس کرتا ہے وہ اسے چھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے نازو کو مار ڈالا ہے تنجیرو نے مزین کے جانسے کو کہا اور بولا کہ نازو کو زندہ ہے اور وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے مزین بولتا ہے کہ وہ سبھی اب اس سے ہیٹ کرتے ہیں اور ڈیمن بننے کے بعد جو تم نے کیا ہے اس کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ تم واپس آؤ مزین ڈیمن سلے تنجیرو کو ڈسک ریج کرتا ہے تنجیرو نے جواب دیا کہ انہیں چوٹ پہنچانے کے لیے سبھی سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور مزین نے جواب دیا کہ وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے تنجیرو کو یہ بتانا کہ وہ کچھ ہی سالوں میں مٹ جائے گا کیونکہ اس نے ڈیمن سلے مارک کو منفیٹیٹ کیا ہے تنجیرو منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جینا نہیں چاہتا تھا انہیں دوستوں کے پاس لوٹنا چاہتا تھا اور ایک یومن کے روپ میں جینا چاہتا تھا تنجیرو کو مسلیٹ کرنے کی کوشش میں ہار مانے سے انکار کرتے ہوئے مزین نے اس سے اور منفلیٹ کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ کیا تم ریالی لائف میں واپس جانا چاہتے ہو جب باقی سبھی مٹ چکے تھے اس کے سر کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور بھی ہاتھ تنجیرو کو آگے پس کرتے ہیں اور وہ ویسٹیریا فلاورز کی سینڈ کو سمیل کرتا ہے پہلے بلیو کرتا ہے کہ وہ سینوبو ہے اور تنجیرو رونے لگتا ہے کیونکہ وہ نازکوں کی آمز کو اس کے لیے پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے خود اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تنجیرو نازکوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ اسے آگے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مجین اس کی آمز کو پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے فائنلی سن کو کونکرڈ کر لیا ہے اور تنجیرو اس کے ساتھ جائے گا جیسے ہی مجین تنجیرو کو اس کے ٹوروز سے پکڑ کر لے جانا شروع کرتا ہے اور اسے واپس کھینچنے کی کوشش کرتا ہے بٹ گیو زینٹسو اور انو سکے کے ہاتھ اسے کھینچنے کے لیے نازکوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے ہی تنجیرو کو اوپر کھینچنے کے لیے اور بھی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں مجین فائنلی اپنی پکڑ کھو دیتا ہے اور تنجیرو ہوس میں آ جاتا ہے نازکوں اپنے دوستوں اور اپنے آس پاس کے کاکوسی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہے ہیں نازکوں نے تنجیرو کا نام پکارا اور اس نے انہیں نقصان پہنچانے کے لیے سبی سے معافی مانگی ہر کوئی تنجیرو کی آواز ان کے خوش ہونے لگا ہے اور انہوں سے بتاتا ہے کہ اس نے اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا ہے جینٹسو کہتا ہے کہ وہ تنجیرو کو اپنے پورے جیون کے لیے پے کرے گا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا اور نازکوں کو اپنی وائف کہتا ہے سوک ان کونسٹرونیشن کے ساتھ گیو ریلاکس ہوتا ہے اور ایک کاکوسی نے اسے سٹیبل رکھنے کے لیے پکڑ لیا جیسے ہی نازکوں کو اپنے بھائی کو گلے لگاتی ہے وہ دونوں اپنے آنسو کے ساتھ سمائل کرتے ہیں اور ایک کاکوسی کناو کو گھر نیو سنانے کے لیے جگھاتی ہے کناو ہوسٹ میں آ جاتی ہے اور تنجیرو کو دیکھ کر سمائل کرتی ہے تنجیرو سوچتا ہے کہ وہ خوش ہے کہ وہ سبی زندہ ہے کیونکہ یو سیرو تمائیو کے ہیئر پین کو باہر نکالتا ہے اور یہ کہتے ہوئے دونے لگتا ہے کہ آخر کار یہ ختم ہوا سو ہاں کائز آج کے لیے اتنا ہی تھانکس فور واشنگ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز تیک لائک اور چینل کو سسکراب کرنا مت بولنا ایسے یور ڈیمن سلے رہے ہیں ایمی ریٹیٹ کونٹینٹ کے لیے سو میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے